موسیقی کسی نبی کو نہیں ملا ملا تو حضور پاک کو ملا حضور پاک کے بعد نوے صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس کو پھیلایا یہ چشتی نقش بندی قادری اسی میں سے آتے ہیں پہلے نو تھے آپ چار رہے چار بھی ایک کٹ گیا سور حردی تین رہا گیا پھر نوے صحابہ سے پھر ان بارہ اماموں کو جو وقت کے غوث تھے اتماعی طور پہ پھر ان کو دے دیا گیا پھر انہوں نے اس کو پھیلایا پھر بارہ اماموں سے لے کے انفرادی طور پہ غوث پاک کو دے دیا گیا تب آپ غوث آزم کہلائے ہیں اب پھر غوث پاک کو حکم ہوا ہے کہ اب تم اس کو آگے پھیلاو اب پھر غوث پاک نے پھر ولیوں کو پھیلانا شروع کر دیا اب یہ اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے سمجھیں کہ آپ غوث پاک سے ہی آپ کو اسم ذات حاصل ہوا ہے سبحان اللہ پھر جب یہ ولیوں تک پہنچا ان کے سینوں تک پہنچا پھر اس کے بعد یہ بگڑنا بھی شروع ہو گیا بگڑا کیسے ولی تھا اسم ذات لے کے آیا لوگوں کو اسم ذات سکھایا کلب کا اسم ذات سکھایا جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کا بیٹا ولی بن کے پیٹھ گیا ولایت وراثت نہیں تھی اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا بے شروع بھئی نبوت ہوتی نا وراثت نبوت عالم کام ہے نا ولایت سے اگر نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا واہ سبحان اللہ پھر کیا ہوا پھر اس کا بیٹا وہ ولی بن کے بیٹھ گیا وہ صدیوں سے یہ رسم چلنا شروع ہو گیا ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ ولی آ بھی جائے لیکن ساری ان کی ساری اولاد ولی تو نہیں ہو سکتی اب ہمارے لوگ گئے جا کے بیٹھونے شروع ہو گئے جا کے پوچھا تو سنا تھا کہ کلب کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے یہ تو بڑا جلالی ہے تو پاگل ہو جائے گا کیا تو جنگل میں جائے گا بہتر ہے کہ تُو وہ شجرہ شریف پڑھ لیا کار ہمان بس اسی سے رب پر تجھ پر راضی ہو جائے گا وہ بیچارہ ساری عمری شجرہ شریف پڑھتا رہا شجرہ شریف سے صرف سناکت ہوئی نا کہ اس ولی کے کس کس سے نصبت ہے اور تو اس میں کچھ نہیں ہے نا صرف شناکت ہی نا وہ شجرہ شریف پڑھتا رہا آخر میں اس نے بھی گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف پھر آگے ہمارے عامل تھے انہوں نے دیکھا یہ خالی پیلی گدی نشینی سے زیادہ نشین اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے وہ ہمارے تعویز لکھنے والے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی جب بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا بھئی کلب کا سلسلس انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ خلق خدا کو راضی رکھو ان کو فیض پچھاؤ اور یہ تعویز لکھیں ان کو دو پس اسی میں اللہ مل جائے گا وہ بھی تعویز لکھنا شروع ہو گئے خیال اب ادھر چلا گیا نا تعویزوں کی طرف ان کا خیال سجر کی طرف چلا گیا نا وہ اللہ کو بھولی گیا نا اس کے بعد ہمارے عالموں نے دیکھا بھئی ہم تو ان سے بہتر ہیں اتنا علم جانتے ہیں اگر انہوں نے دس بیس آدمی پیچھے لگا لیے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا وہ عالموں نے بیعت کرنے شروع کر دی جب عالموں نے بیعت کرنے شروع کر دی مریضوں نے کہا کہ کچھ کلب کا معاملہ بس منطق سیکھ لو فلسفہ سیکھ لو بحث کرنا سیکھ لو پھر کیا ہوا کہ نیم عقیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ہی ہوا تیرا شاہی میرا شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی میرا ماہی تیرا ماہی پھر وہ جو ان کے مریض تھے وہ بیعت مباسے میں لگ گئے ہر جگہ بیعت مباسے شروع ہو گیا پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا یہ تو ہماری شاگر تھے عالم ان کے اتنے مریض ہو گئے تو ہم کبی شرے جائیں ان کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں جی آ جاؤ بیعت شروع ہو گی انہوں نے پھر کیا کیا پھر اپنے شاگردوں کو وہ فتوہ سکھا دیا کہ جو بھی ذرا ہلے جلے اس میں فتوہ لگا دینا ہمارے بغیر جو بھی ہلے جلے اس میں فتوہ لگا دینا اور تم اس کا ثبوت ہم تمہیں دیتے ہیں ابھی روانی سفر کو دیکھ لو اس کے اوپر جو فتوے لگائے انہی کے شاگردوں نہیں لگائے بھائی انہی مفتیوں کی شاگردوں نے فتوے لگائے اور اس کے پڑھ پڑھ کے دیکھو آئے اس میں فتوے لگتے ہیں یا نہیں لبائک لبائک الجہاد 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 جب بیعت جب بیعت اب امت بالکل اس مزا سے دور چلی گئی اب ان کو پتہ ہی ہا کہ اس میں ذات بھی ہوتا تھا جب بیعت